اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں صرفاز عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ذکر ناظرین اس دور میں کس کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے ہر کوئی مرد یا عورت دولت کا خواہش مند رہتا ہے کیونکہ یہ حالات یہ دور ایسے آگئے ہیں اگر آپ کے پاس رزقی یا دولت یا پیسے نہیں ہیں تو آپ زندگی کے اس موڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں چاہ پر کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا تو اس مشکل حالات سے نکل کر دولت اور رزق اور پیسے کمانے کا ایک پاورفل اور کمال کا عمل آپ کو اس ویڈیو کے اندر بدانے والا ہوں جس سے آپ کی زندگی میں بے شمار دولتیں آئیں گی پیسے رزق آئیں گے برکتیں آئیں گے اور آپ کے گھروں کی اور آپ کی زندگی کی مشکلیں دور ہو جائے گی اور زندگی خوشحال بن جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ کون سامل ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سمجھئے گا جیسے میں آپ کو بتاؤ بس اسی طرح کیجئے گا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بہت ایسے لوگ بھی جو کوئی بھی عمل مثلا قرآنی عمل ہو یا حدیث ہو یا اللہ کا نام ہو یا کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں وہ آزمانے کی نیت سے کر دیتے ہیں تو آزمانے کی نیت سے کوئی بھی عمل کو کر رہے ہیں تو آپ وظیفہ نہ کریں بلکہ وہ آپ کا گناہ کا سوا ہوگا فائدہ کچھ بھی نہیں ہونے والا تو کیسے کرنا ہے وہ عمل جس سے آپ کے گھروں میں دولت آئے گی تو آپ کو اشٹیپ بائی اشٹیپ یعنی اچھی طریقے سے آپ کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ توارک و عدالہ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ میں روزانہ اسلامی ذکر پر آپ کی خدمت میں اچھی اچھی باتیں اچھی اچھی وظائف اچھی اچھی دعائیں لے کر آتا رہا دوں تو آپ میرا سپورٹ کیا کریں جس سے میں آگے بڑھوں تو میں آپ کی ہمیشہ ہمیش خدمت کرتا رہا ہوں تو سپورٹ کیسے کریں میرا چینل پر نئے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بلائک ان کو دوا دیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اور ایک پیارا سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا میری ویڈیو کو ناظرین یوں تو دنیا میں لاکھوں لوگ خوشحال بھی ہیں تو اس سے زیادہ لوگ بدحال بھی ہیں جو لوگ بدحال ہیں وہ ان میں سے چند لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں کہ شاید میں دعا کروں تو ایسے بھائیو اور بہنوں کی مجبوری اور پریشانیاں دور ہو جائے تو یقین مانیے میں ایسے بھائیو اور ایسے بہنوں کے لیے دعا کرتا بھی ہوں اور دعا کرواتا بھی ہوں کہ اللہ ایسے لوگوں کی مسئیبتوں کو دور کرے پریشانیوں کو دور کرے اور ان کی زندگی میں خوشحالی ڈال دے آمین سمامین لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وظیفہ کے ذریعہ بھی حاصل کر لیا جاتا ویسے ہی دولت اور پیسے کمانے کا یہ عمل اس عمل سے کچھ ہی دنوں میں آپ کے پاس اتنے رزق کے ذریعے بن جائیں گے دولت آنے کے ذریعے بن جائے گے جس کا اندازہ آپ خود نہیں لگا سکتے کرنے کا ہے کہ یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے جب فجر کی نماز آپ پڑھ لیں تو شروع اور آخر میں آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے ایک سو اکیابن اکیابن دفعہ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ درودِ ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھا کرتے ہیں وہ آپ کو یادی ہوگا جب درود شریف آپ پڑھ لیں تو قرآن شریف کی سب سے آخر پارہ یعنی تیس میں پارہ میں جانا ہے اور پہلے سورہ احد یعنی سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے ناظرین اس کو ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد جب یہ پڑھ لیں تو پھر آپ کو آخر میں جانا ہے یعنی یہ پڑھ لیں پہلے سورہ اخلاص کو پڑھیں پھر بعد میں سورہ کوسر میں اس کو بھی پڑھ کے بات دوں ناظرین اس کو بھی ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کے آخر میں ایک سو کیاون دفعہ درود شریف لگا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یاد رکھیں جب یہ وظیفہ کرے تو پہلے سے دل میں نیت دولت کے لیے پیسے کے لیے ہو اللہ آپ کی دلی حالات کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے سنتا ہے فوراں اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا یہ عمل کرنے کے بعد دولت کے لیے جیسے دعا مانگیں گے مرد اپنی ہاتھوں کو پیشانی کے خریب رکھ کے دعا مانگیں گے عورت اپنی ہاتھوں کو پردہ میں یعنی دوپٹے وغیرہ میں رکھ کے دعا مانگیں ساری چیزیں آپ کو ملے گی وہ چیزیں مل جائے گی جس کا اندازہ آپ خود بھی نہیں لگا سکتے اگر لکاتار 21 دنوں تک آپ یہ عمل کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد تو ہا ناظرین ہماری سوچ اور اسلامیک ذکر کی سوچ یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی اور بہن نماز کے پاون بنے تو آپ بھی نماز پڑھے اور نماز کی دعوت دیں اگر آپ کے ایک ہدایے سے کوئی نماز پڑھانا شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس نکی میں شامل ہو جا رہا ہے بات اچھی لوگ کو عمل کر رہے ہیں چینل پہ نئے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بلائکوں کو دعا دے تاکہ میری ویڈیو آپ تک سب سے غلق ہون سکے اور ایک لائک کر دیجئے گا اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ